معنوی برکت ہو سکتی ہے معنوی برکت یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی علاقے میں فائدہ ہو جائے آپ کے علاقے میں شرک ہو رہا ہے اللہ نے آپ کو توحید کی تعلیم دی اور آپ نے توحید اپنایا شرک اور بیداد فراغات کو آپ نے چھوڑا جا کر کے پر علاقے میں لوگوں کو توحید کا درس دیا آپ نے لوگوں نے شرک بیداد چھوڑ دیا آپ سے برکت ہوئی فائدہ ہوا لیکن آپ کے ہاتھ با ناظرم میں کوئی برکت نہیں رہے گی یہ معنوی برکت تیرائی جاتی ہے سوٹیں بڑے بڑے علماء اسی دور میں دیکھے سعودی عرق کہتا امام محمد بلوہب رحمت اللہ میں اللہ کی انداز سے کتنا برکت دی کتنا فائدہ پہنچائے آج پوری دنیا میں جہاں بھی توحید اور سنت کی آواز اٹھتی ہے اس کے پیچھے اسی دعوت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے فرم کیا یہ علاقہ بھی شرک کی آمازگاہ تھا قبریں پوجی جاتی تھیں درخت پوجی جاتے تھے گھاروں کو پوجا جاتا تھا پتھروں کو پوجا جاتا تھا درختوں کو پوجا جاتا تھا اسی علاقے میں اس علاقے میں یہ پورا سعودی عرق پہ اللہ حضورہ نے ان کو پیدا کیا ان کے ذریعے سے اتنا بڑا کام لیا کہ دنیا سے یہاں سے پورا شرک کا وجود ختم ہوئے تو اللہ نے ان سے معنوی برکت لی اللہ ان کی ذات سے فائدہ پہنچا ہے لیکن کسی ان کے ہاتھ میں یا کسی کے پاؤں اور ناخون کے اندر کوئی برکت نہیں دی